الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآسخابہ وآہل بیتہ اجمعین اسلامی فقہ یوٹیوب میں معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ دونوں جانوں میں آپ کا حامی و ناصر ہو اگر آپ ہمارے اس چینل اسلامی فقہ یوٹیوب پہ نئے ہیں تو ضرور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی پریس کر دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز وظائف اور دیگر معلومات آپ لوگوں کو بروقت ملتے رہیں محرم الحرام کا ببرکت عظمتوں والا مہینہ جاری اور ساری ہے اور اسے اللہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے اور اس کا دوسرا جمعہ شریف ہماری زندگیوں میں آ چکا ہے اللہ کریم اس دن کی برکتیں عظمتیں سعادتیں سمیٹنے کی مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق رفیق نصیب فرمائے تو میرے بھائیوں بہنوں بیٹیوں تو سورت القریش قرآن کریم بلکہ سارے کا سارا ہی بابرکت کلام ہے اللہ کا اور اس کا پڑھنا ہم سب کے لیے باعث رحمت بھی ہے باعث کرم بھی ہے باعث فضل بھی ہے اس مبارک کلام کا جب ہم وظیفہ کرتے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارہ کا وطالعہ کی ذات ہم سے راضی ہو جاتی ہے تو اس بابرکت کلام کی جو برکتیں ہیں یہ ہر بندہ مومن کے لیے اس میں موجود ہیں لیکن اگر بندہ مومن خلوص دل خلوص نیت کے ساتھ اپنا دامن اللہ کے حضور پھیلا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا صدقہ ضرور اس بندے پہ رحم اور کرم فرماتے ہیں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بعض صورتیں بعض خاص مقاصد کے لیے بھی ہیں اور جو بیماریوں سے بچاتی ہیں جادو اور غیر اثرات سے بچاتی ہیں اسی طرح اللہ کے کلام میں صورت القریش کو یہ خاصیت اور یہ مل کا حاصل ہے کہ اس کی اپنی ہی برکتیں ہیں اور اس کا پڑھنا انسان کو بہت زیادہ دینی دنیاوی لحاظ سے کمیابی کی طرف لے کے جاتا ہے صورت القریش پڑھنے والا بندہ جو ہوتا ہے اس کی صحت تندرست رہتی ہے اور وہ جو کھانا وغیرہ کھاتا ہے تو وہ اسے گناہوں کی طرف مائل نہیں کرتا بلکہ نیکی کا ذریعہ بنتا ہے صورت القریش کی تلاوت سے نسلیں سمر جاتی ہیں لا جواب جسترخان اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں اور انسان اگر خود اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا چاہے کہ وہ کاروباری لحاظ سے بلند ہو جائے غربت تندستی سے اس سے نجات مل جائے اس کے گھر میں رونکے ہوں اللہ کی رحمت ہو اللہ کا فضل ہو تو میرے بھائیوں وہ بندہ صورت القریش کا کاری بن جائے مطلب کہ اسے پڑھتا رہے جب ٹائم ملے دن میں رات میں صبح میں شام میں تو صورت القریش کی تلاوت اس کی زبان پہ جاری اور ساری ہو جائے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آلہ درجہ کا کاروباری بننا چاہتا ہو یا اگر کسی پر کرز کا پہاڑ جیسا بوجھ ہو اور وسائل نہ ہو کرز ادا نہ کر سکتا ہو یا جو کام بھی شروع کرنے لگتا ہو تو اس میں رکاوٹ پیدا ہونے لگ جاتی ہو جس مقصد کی اصول کے لیے کوشش کرتا ہو اور منزل نہ ملتی ہو معاشرے کی نظروں سے گر چکا ہو اور واپس منظرت پانا چاہتا ہو تو اس وظیفے کی برکت سے وہ اپنے دل کی ہر جائز مراد پوری کروا سکتا ہے تو یہ عمل رزق کے لیے اور پریشانیوں کے خاتموں کے لیے بہت بہترین عمل ہے خاص کر یہ وظیفہ ذاتی مکان خریدنے کے لیے ذاتی کاروبار شروع کرنے کے لیے بہت مجرب عمل ہے اگر کوئی اپنا مکان خریدنا چاہتا ہے اس کے پاس وسائل نہ ہو وسائل کی اسباب بھی ہوں کرزوں میں ڈوبا ہوا ہو جتنی عام دنیوں سے زیادہ خرچ ہو جاتا ہو گھر سے برکتیں رہاتیں اٹھ چکی ہوں آفتوں کا بسیرہ ہو چکا ہو کرائے کے مکان میں رہتا ہو تو وہ یقین جانیے کہ یہ عمل اس کے لیے سونے پہ سوا آگا ہے اس وظیفے کو کامل یقین توجہ اور دھیان سے کرنا ہے مستقل مزاجی سے کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ اپنا کاروبار کھڑا کر سکیں گے صورت القریش رحمتوں کے دروازے کھولتی ہے یہ ایک نسل تو کیا سات نسلوں تک کے لوگوں کے فاقوں کو بھی ختم کر دیتی ہے یہ دنیا کا کوئی جادو بھی ہو کسی قسم کا اس کے پڑھنے سے وہ جادو توڑ کر رکھ دیتی ہے یہ شگر جیسی بیماریوں کا خاتمہ کرتی ہے یہ ایسے حیرت انگیز رفتار سے یہ اس کا اس کی برکت انسان کو ملتی ہیں کہ صبح پڑھیں تو شام تک شام کو پڑھیں تو صبح تک اللہ کریم حاجتیں پوری فرما دیتے ہیں تو صورت القریش کا لی یہ لا جواب عمل آپ نے کس طرح کرنا ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتانے لگا ہوں بس آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں بہت سارے لوگ بہن بیٹیاں ایسے ہوتے ہیں جو معاشرے کی نظر سے گر چکی ہوتے ہیں اور وہ واپس منظرت پانا چاہتے ہوں تو اس وظیفے کی برکت سے ان کے دن میں بھی جو بھی جائز مراد ہوگی تو وہ انشاءاللہ عز و جل ضرور بھی ضرور پوری ہوگی تو جمعہ کا دن ہے محرم الحرام کا دوسرا جمعہ مہینہ بھی عظمتوں والا دن بھی تمام دنوں کا سردار اور جمعہ کا دن عید کا دن بھی قرار دیا گیا تو اوپر سے نو محرم الحرام بڑا اہم دن جب امام علی مقام اور آپ کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا گیا تو بس اس وظیفے کو کریں اور اللہ کے حضور ان لمحات کا واسطہ پیش کریں کہ جن لمحات میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و تحمل کے ساتھ ان تکالیف کا مقابلہ کیا ان رکاوٹوں کو عبور کیا اور جان میں شہادت موج فرمائے تو اول آخر درود پاک پڑھنا ہے تین تین مرتبہ اور درمیان میں 33 ٹائم 33 مرتبہ صورت القریش پڑھنے بلکل چھوٹی سی صورت ہے ایک منٹ میں بندہ پانچ دفعہ پڑھ سکتا ہے صحیح پڑھنے والا زبانی پڑھیں قرآن سے دیکھ کر پڑھیں جیسا ممکن ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلا فقریش ایلا فہم رحلت الشیطاء فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَ ذَلْبَيْتِ الَّذِي آتُ عَمَهُمْ مِّن جُوْءٍ وَآمَنَهُمْ مِّن خَوْفٍ یہ صورت ہے اتنی سی آپ اس عمل کو خود بھی کریں اور جہاں تک ہو سکتا ہے اگر اپنے بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں انشاءاللہ آپ کی زندگی کو یہ بدل دینے والا عمل آپ خود کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بڑا کرم ہوا ہے اللہ کا ہم پہ بڑا فضل اور بڑی رحمت ہوئی ہے تو میں خود بھی یہ امید رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم جیسے گناہگاروں پر بھی ضرور کرم فرمائے گا اپنی دعاوں میں ہلتے گاؤں میں ضرور یاد رکھی گا بہت جالدہ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے اللہ حافظ اور کیا نہ میں کسی مسئلے کال پوچھنا تو کمر سیشن میں رابطہ کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ